بجلی ویباک کی لاپروہی سے ہوئی گیارہ ورشیہ ماسوم کی موت سال ماری اوپی شیطر کے چوگریہ گاؤنستیت وارڈ ایک نباسی ستانو سنگھ کے پتر امیت کمار کی گیارہ ورش کی عمر میں بجلی کے تار کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی گھٹنا بودوار کی تڑکے دوپیر کی بتائی جا رہی ہے گھٹنا کے وقت تو بتائی جا رہا ہے کہ ستانو سنگھ کا پتر امیت کمار اپنے کھیت دیکھنے جا رہا تھا کی راستے میں زمین سے پانچ فیٹ اوپر سے گزر رہی گیارہ ہزار وددتار کی چپیٹ میں آنے سے گھٹنا ستل پر ہی موت ہو گئی جبکہ اکت وددتار کو اوپر کرنے کی مانگ ستانیہ لوگ کئی دنوں سے کرتے آ رہے تھے گھٹنا کے بعد آکروشت لوگوں نے سالماری بلیا بولین مکھی پت پر ٹائے جلا کر روڈ جام کر دیا اور معافضے کی مانگ پر اڑے رہی وہیں سوچنا پر انچلا دکاری سنجے کمار اور کرمچاری پہنچے ستیابن کر معافضے دلانے کی بات کے آشوہسن پر لوگوں نے جام ہٹایا کارن یہی ہے جو بجلی بیوہاگ جو ہے کھٹا جو ہے دوری دوری جو دیا ہے جس کا کارن سے تار لٹکنے کا کارن سے یہ جو تار گیرا ہے جس کا کارن سے بچہ کا جان گیا ابھی بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں سرک جام ہے سر سالواری بنیمہ یہاں پر بجلی کے تار ٹوٹ جانے سے ایک بچے کی مرطو ہو گئی ہے گاہ کی بھی مرطو ہو گئی ہے اس سے اکروسٹ لوگوں نے سرک جام کر دیا تھا پرسازن کے دورہ کیاستن سے ہم بے پہنچے اور جو نیمان نشار موابجہ دے ہے ان کو وہ دیا جائے گا اس کی نیمان کو پرکریا کی جا رہی ہے بجلی بیباد پر لا پر بھائی کاروک لگا رہا ہے اب یہ تو ہم ٹیکنیکل نہیں ہیں بجلی بیباد کے اس لیے ہم اس پر نہیں کچھ بتا سکتے درگتنا ہوئی ہے تو چھوٹ میں لوگ ہوں گے صرف جام ہم نے اسواسن دیا ہے ان کو موابجہ ملے گا جو نیمان نشار موابجہ دے ہے وہ بجلی بیباد بھی دے گا بجلی بیباد کے پر ادھکاری سے بھی میری بات ہوئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم موابجہ دیں گے